بری عادتوں میں جھوٹ سب سے قابل نفرت عدد ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑھیں جھوٹا آدمی ہر جگہ زلیل ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کی بات پر ادبار نہیں کرتا قرآن و حدیث میں بار بار جھوٹ کو برا کہا گیا ہے اور سختی کے ساتھ اسے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتا ہے اور جھوٹ شخص کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمان ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دو زہمیں جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اسلام کی نظر میں لانت کلپس بہت سخت ہیں جو شیطانوں کافروں یہودیوں اور منافقوں کیلئے استعمال کیا گیا ہے مومن بندوں کو سوائے جھوٹ کے اور کسی عمل کی وجہ سے لانت نہیں کی گئی گوئے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی بتایا ہے جھوٹ کسی قسم کا بھی ہو ناپسندیدہ ہے غلط باتیں کرنا تو جھوٹ ہے ہی مگر وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہے اسی طرح دل میں جو کچھ ہو زبان سے اس کے برعکس بات کرنا بھی جھوٹ ہے اگر آپ اس میں مزاک یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے یا بچوں کو بہلانے کے لیے غلط بات کہی جائے تو یہ سب باتیں بھی جھوٹ میں شامل ہے اسی طرح جھوٹی کا باہی دینا جھوٹی کا ثم گانا بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن فاق میں اس کی بہت سخت سزا بیان کی گئی ہے اس لئے ہم ہی چاہیے کہ ہر حال میں سچ بولیں اور جھوٹ سے بچے رہیں کیونکہ سچے آدمی کے معاشرت میں عزت ہوتی ہے اور جھوٹے کو کوئی پسند نہیں کرتا